حظرین طیب کی دنیا کا بڑا نام عظیم سہنسدان بو علی سینہ جس کو سترہ سال تک قید رکھا گیا اور وہ اسی قید میں ہی مر گئے اچھا اس سے آگے آئیں تو الکندی بارہ سال قید میں رہے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے گئے تھے وہ پھر ساری زندگی موزور رہے اور اسی موزوری میں ہی وہ مر گئے اور اسی طرح ابن رشد یوروپ کا سارا فلسفہ آج کی بڑی یونیورسٹیاں یعنی اس عظیم سہنسدان کو یوروپ نے اس کی خدمات کو بہت زیادہ سرہا کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ستائیس سال تک قید رہے اور پھر ان کو موزور کر کے بقیدہ موزور کر کے مار دیا گیا تھا اور اسی طرح جابر بن حیان جابر بن حیان عظیم سہنسدان جن کو اندھا کر کے مار دیا گیا تھا اس کی بڑی عجیب و غریب یعنی بڑی دردناک سٹوری ہے اسی طرح الرازی جن کو پاگل قرار دے کر مار دیا گیا اور اس کو پھر خودکشی کا نام دیا گیا ناظرین موزنوں سہنسدانوں یا کچھ اچھا کرنے والوں کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے اور پھر آج کے دور میں یہ تو چلو یعنی ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں ان لوگوں کو یعنی کہ ایک راندہ درگاہ بنایا گیا یہ انسانیت کے موزن تھے تو اب آج کے دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کیا ہوا تھا کہ وہ بھی تو ایٹم بام بنانے کے جھرمے یہاں پر قید رہے مافی ٹی وی پر آ کر مافی منگوائی گئے اور قید میں ہی ان کی یعنی کہ ڈیتھ ہوئی تھی حالانکہ وہ بیمار بھی تھے لاچار بھی تھے فریادیں بھی کرتے رہے تو اس کا انجام بھی سامنے ہے اسی طرح بہارت نے یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنا صدر بنایا تو ہمارے ہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیچارے حسرت میں ہی رہے ناظرین تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور آج تک یعنی یہ عبد سے لے کر عزل تک یعنی کہ شروع سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہ انڈ تک یہی رہے گا تو ناظرین ہماری تاریخ عبرت سے بھری پڑی ہے یعنی کہ بو علی سینہ الکندی ابن رشد جابر بن حیان الرازی ان سب کو مارا گیا پیٹا گیا کوڑے مارے گئے اور یہی حال ہمارے اماموں کا ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام حنبل ان کو بھی اسی طرح سزائیں دی گئیں تو ناظرین حق بات یا سچ بات یا یعنی سچائی کی رہاں قربانی مانگتی ہے یہاں جھوٹ کا چرچہ ہے یہاں جھوٹ کو ہی عزت دی جاتی ہے یہاں جھوٹے کی ہی شان ہے یہاں موسنوں کے سرکلم کیے جاتے ہیں ان کو پیٹا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے اور یہ تاریخ آج تک دھو رہی جا رہی ہے تو ناظرین ایسے واقعات تاریخ میں یعنی بڑے سنہری عروف سے لکھے گئے ہیں تو اس لیے آج ایک زوال ہی زوال ہے اسی لیے آج یعنی ایسی اقوام کا غلوہ ہے جیسے آج یعنی کہ اسرائیل میں انہوں نے پورا ایک شہر جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اب ایک دوسرے شہر رفع پر حملے جاری ہیں دنیا ساکت ہے جامد ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے انسان کٹ رہی ہے مر رہے ہیں انسانیت سسک رہی ہے سچائی دم توڑ رہی ہے اور آج ہیوانیت کا بول بالا ہے ناظرین میں ہوں عبدالو فروفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ